Hey guys بہت سے لوگ کے مجھے کمینٹ آتے ہیں اور وہ مجھے یہی بولتے ہیں کہ جو یہ نق interviewed ہوتا ہے یہ کھانے کے لئے بنای جاتا ہے یہ کھانے کے لئے ہوتا ہے اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی یہ ہمارے لئے ہلنپ ہول ہے بلکہ یہ ہمارے کھانے کے لئے ہی بنایا گیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دو یہ کھانے کے لئے نہیں بنایا گیا ہے یہ بنتا ہی نہیں ہے Actually یہ naturally ملتا ہے اور یہ naturally ہی نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایسے ٹکڑوں میں توڑا جاتا ہے اور لوگ وہی کھاتے ہیں یہ نیچرلی ملتا ہے یہ سٹون ہوتا ہے ایک پرکار کا سٹون ہوتا ہے اور یہ آپ کو زمین کے اندر سے ملتا ہے یہ گیسٹی بھی ہوتا ہے اگر آپ یہاں سے دیکھوکے تو یہ گیسٹی بھی ہوتا ہے مطلب یہ سٹون ہوتا ہے یہ بنایا نہیں جا سکتا ہے یہ نیچرلی ملتا ہے اور ناٹکا اتر پردیش راجستان اس طرح کی جگہوں پر ملتا ہے بہت زیادہ سب سے زیادہ انڈیا میں یہ یہاں پر ملتا ہے یہ ہمارے یہاں تو ہوتا نہیں ہے میں نے بھی یہ آن لائن مگایا تھا صرف ویڈیوز کے لئے اور میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ نیچرلی ملتا ہے یہ نیچرلی زمین سے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ اس طرح کی ٹکڑوں میں یہ توڑا جاتا ہے یہ بنایا نہیں جاتا ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ کو لگتا ہے کہ یہ ناکومٹ صرف کھانے کے لئے نکالا جاتا ہے یہ بنایا جاتا ہے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ ابھی کا نہیں بنایا جاتا ہے یہ بہت پہلے سے نکالا جاتا تھا یہ پہلے صرف جو پرانے آپ نے اگر گھر دیکھے ہوں گے اور پرانے چولے دیکھے ہوں گے تو وہاں پر یہ صرف لپائی کرنے کے لئے ہی نکالا جاتا ہے یہ اسی کام کے لئے پہلے لیا جاتا تھا اور زمین سے نکالا جاتا تھا اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی کام نہیں تھا اور پہلے کی عورتیں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتی تھی اور ان کو یہ اچھا لگتا تھا اور ان کو اس کی craving ہوتی تھی تب سے دیکھ کر اس کو کھایا جاتا ہے لیکن تب اس کو بہت ہی کم کھایا جاتا تھا آج گل اگر آپ یوٹیوبر دیکھو گے تو بہت سارا کھاتے ہیں حد سے زیادہ کھاتے ہیں اور بہت ہی گندے طریقے سے کھاتے ہیں جس سے ان کو بھی پرولم ہوتی ہے جو ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ بھی کھاتے ہیں اور ان کو بھی پرولم ہوتی ہے مطلع اسے پرولم تو ہوتی ہے کیونکہ یہ پتھر ہے اور یہ ایسا پتھر ہے جس سے آپ کو پرولم ہوتی ہے جو اندر ہی اندر رہتا ہے نہ یہ ڈائجیسٹ ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ یہ فس جاتا ہے جس سے اندر بہت بڑی پرولم ہوتی ہے انفیکشنز ہوتے ہیں بلوکیج ہوتی ہے اس طرح کی بہت ہی سیریس پرولم ہوتی ہے اور جس سے موت تک ہوتی ہے مطلع یہ بہت ہی ڈینجریس ہوتا ہے اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کھانے کے لیے نکالا جاتا ہے یا بنائے جاتا ہے تو یہ صرف کھانے کے لیے نہیں نکالا جاتا ہے کھانے گھروں میں چولے کی لپائی کرنے کے لیے نکالا جاتا تھا اور پہلے اس سے گھروں کی لپائی کی جاتی تھی اگر آپ پرانے زمانے کے بات کرو تو یہ پہلے گھروں کی لپائی کرنے کے کام آتا تھا لیکن اب لوگ صرف اس کو کھاتے ہیں تو میں آپ لوگ کو بس یہی بولنا چاہتا ہوں کہ یہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ پہلے لپائے کے لیے ہوتا تھا لیکن اب جو آپ لوگ یہ کھانے کے لیے کر رہے ہو یہ بلکل بھی نہیں کرنا چاہے مطلب یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا زیادہ یہ ڈینجرس ہے یہ ہمارے شرکل بہت ہی گندہ اور بہت ہی harmful effect کرتا ہے اور اس سے جو پرولم ہوتی ہے اس کا علاج کرنا بھی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو مت کھاؤ یہ بہت ہی ڈینجرس ہے ہمارے لیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو یہ ناکمٹ ہے یہ بنایا نہیں جا سکتا ہے یہ naturally زمین سے نکلتا ہے اور زمین سے ملتا ہے اور یہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ پرانے گھروں میں لپائی کرنے کے لیے ہوتا تھا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھ لے گیا اور نیچے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو کہ آپ کو پہلے پتا تھا یہ ناکمٹ کس کام کے لیے ہوتا ہے اور آپ کی سکرین پر یہاں پر دو ویڈیوز آ رہے ہوگیا آپ کسی ایک ویڈیو پر کلیک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو اور کچھ اور اور نیا جان سکتے ہو